موسیقی اسلام علیکم ناظرین تازہ خبر میں آپ کا استقبال ہیں میں ہوں ثانیہ اب آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر تلنگانہ میں روزانہ ایک لاکھ آٹی پی سی آرمائنے کرنے ہائی کورٹ کی ہدایت کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر یاستی حکومت کو دی ہدایت ہیدرباد کی عثمانیا یونیورسٹی اور امبیٹ کر اوپن یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر اقدام شہر ہیدرباد میں سردی کی لہر میں اضافہ درجہ حرارت میں گراورت صبح کی اوقات میں کوہر کی وجہ سے موٹر نشینوں کو مشکلات کا سامنا آندھرا پردیش کی لڑکی نیوزی لینڈ یوت پارلیمنٹ کی رکنہ منتخب جلے پرکاشم سے تعلق رکھنے والی میگنا کو والکارٹ علاقے سے کیا گیا نامزد وزیراعظم آج رات ورلڈ اکنومک فورم کے پروگرام سے کریں گے خدا حکومت ریلیز کے مطابق یہ ویرچویل پروگرام سترہ سے 21 جنوری تک چلے گا ڈیلی کے وزیراعظم کے جربال لی دیلی کی پہلی الیکٹرک بس کو جھنڈی دکھا کر کیا افتدہ کا پہلی الیکٹرک بس آج سے دیلی کی سڑکوں پر چلنا شروع ہو گئی ہیں اور ملک میں کوئیٹ بیکسین لینے والوں کی تعداد زائے دیس 157 اشارہ 20 کروڑ ملک میں کرونا سے شفایہ بھی کی شراج اور 90 اشارہ 27 فیصد اور اب خبروں کی تفصیل تیلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہیں کہ وہ کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر آرٹی پی سی آر مائنوں کی تعداد میں اضافہ کریں ریاست کو کوویٹ کی صورتحال پر آج عدالت نے سماعت کی اور ریاستی حکومت کو ہدایت دیں کہ روزانہ ریاست میں ایک لاکھ آرٹی پی سی آر مائنے کیے جائیں آرٹی پی سی آر ریپٹ مائنے کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی گئیں عدالت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سماجی فاصلہ، ماسک کے خوایت پر لازمی طور پر عمل کیا جائے کورونا وبا کی روک تھام کے لیے مزید چوکسی اختیار کرنے کی بھی عدالت نے ہدایت دیں اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کورونا وبا کی روک تھام کے سلسلے میں آج وزیر آلہ کے چندر شکر راو کی زیرس حدارت کابینہ کا اجلاس ہونے والا ہے جو اس میں اس مسئلے پر تبادل خیال کیا جائے گا عدالت نے اس خصوص میں تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دیں اور اس معاملے کی آئندہ سمات اس ماہ کی پچیس تاریخ تک ملتوی کر دیں شہر حدربات کی عثمانیہ یونیورسٹی کے تمام امتحانات بشمول کلاس ٹیسٹ وغیرہ جو سترہ تا اکتیس جنوری ہونے والے تھے غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں یہ فیصلہ حکومت کے احکام اور تلنگانہ سٹیٹ کانسل آف ہائر ایڈیوکیشن ٹی اے سی ایچ ای کے سدنشین کے جانب سے جاری کردہ مکتوب کی بنیاد پر کیا گیا ہے اسمانیہ یونیورسٹی نے پیر کو یہ بات بتائی دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر اوپن یونیورسٹی کے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں یونیورسٹی کے کانٹرولر ڈاکٹر اے وی اینڈ ریڈی نے یہ بات بتائی کوویٹ نائنٹین کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر یا ستی حکومت کی ہدایت کے مطابق تمام امتحانات جو تیس جنوری تک ہونے والے تھے ملتوی کر دیے گئے ہیں امتحانات کی نئی تواریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا مجلسی رکنے اسمبلی کاروان کوسر میودینی جی ایج ایم سی میئر جی وی جی لکشمی اور ان کی ٹیم کی ہمراہ لنگر ہاؤس میں واقعے ہڈا پارک کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے ہڈا پارک میں جاری ترخیاتی کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا اس دوران رکنے اسمبلی کاروان کوسر میودین نے متعلقہ حلدہ داروں کو سفائی کے مناسب انتظامات کرنے کی ہدایت دی اس موقع پر اے آئی ایم آئی ایم پاچی کے کارپوریٹرز محمد نصیر الدین حارون فرہان وجیوزمہ محمد بدر الدین اور پارٹی کارکنان موجود تھے حلق اسمبلی چار بنار کے شاہلی بندہ ڈیویجن میں واقع خازی پورا می تیار اس پارٹی کے دفتر کا خیام عمل میں آیا اس موقع پر انشاش تیار اسمبلی چار بنار محمد صلیر الدین لو دی نے مہمانی خصوصی شرکت کر کے افتتان جہام دیا افتتائی تقریب میں ڈیویجن صدر محمد آمیر کے علاوہ میر شجاعت علی محمد میراج سید جاوید علی سید سلیم ریاس آصف علی خوریشی اور پی لکشمن راو کے علاوہ دیگر موجود تھے سلی بندہ ڈیویجن کے اندار آج ڈیویجن کا باٹی آبیس کا انہیگریشن ہوا ہے جو ڈیویجن کے کام لوگ کو میں مبارت بات دیتا ہوں بلخصوص ہمارے آمیر علی صاحب جو یہاں کے دیویجن پریسیڈنٹ ہے جنرل سیکریٹری میراج صاحب ہے وائیس پریسیڈنٹ ہمارے سوزا صاحب ہے اور موس سینئر لیڈر ایجاز صاحب ہے جاوید بھائی ہے جاوید بھائی ہے خدیر بھائی خدیر بھائی سلیم بھائی اور دیگر حضرات جو یہاں پر ہیں اور بلخصوص یہاں جو آج مہمان یا خصوصی کے طور پر جو آئے ہیں ہمارے لکشمن بھائی کانٹسٹڈ کینڈ پرانہ پول ڈیویجن ایجاز علی خوریشی صاحب موسٹ سینئر ٹی آرس کے جو ہے نا پلر ہے اوڑ سٹی کے چار مینار کے ان سب کا مائن ان سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے مبارت بات دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ڈیویجن کا پارٹی اب اس کا این آگریشن بھینسہ منڈل کے بینال پارٹ موزے مینسری مالا پوچھٹی کی آدمی چار روزہ کرکٹ ٹورنیمنٹ چاری تھا جو آج اختتام پذیر ہوا اختتامی تقریب میں مہمان قصوصی کی حیثیت سے مقامی بینال پارٹ سرپنچ ایم پیدا راجنہ نے شرکت کرتے ہوئے فاتح ٹیموں میں انعامہ تقسیم کیے جس میں مقامی مانی کانتا ٹیم نے مقابلے میں اول مقام حاصل کرتے ہوئے ٹرافی کے ساتھ دیس ہزار نغد رخم حاصل کی جبکہ دوسرا مقام برہمہ سمیتی فرنڈس یور ٹیم نے پانچ ہزار نغد رخم اور تیسرا مقام شیواجی ٹیم کو دو ہزار نغد رخم سے نوازا گیا بارزا مقامی ٹیارس خائد رام کمان نے کہا کہ مقامی نوجوانوں میں کھیل کود کے مقابلے منقض کرنے کا اصل مقصد نوجوانوں کو جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کو بہتر بنانا ہے انہوں نے کہا کہ مقامی نوجوان کھیل کود کے مقابلوں میں آگے بڑھ کر اپنے گاؤں اور ریاست کا نام روشن کریں اس موقع پر نائب سرپانچ ایشور مقامی قائدین گنیش پارٹیلز سایہ ریڈی اور دیگر موجود تھے سایہ روشن کریں جسمانی مازورین کو شانت مہیلا کوشک کی جانب سے بلینکیٹس کی تخصیم حمل میں لائی گئی پریدہ سلطانہ صدر انجیوز اور سیکریٹری وکرم ریڈی نے آج انجیوز اور دفتر واقع خان محلہ زہرباد میں سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے پچاس جسمانی مازور مرد و خواتین میں بلینکیٹس تخصیم کیے گئے بارزہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے زہرباد منڈل کو آرڈینیٹر اسما سلطانہ نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جو پندرہ نکاتی پروگرام ہیں اس کی وہ رکن بھی ہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جسمانی مازور افراد کو خود مکتفی بنانے کے لیے ٹیلرنگ ان کی لباس اور ایمرادری کی ٹریننگ دی جائے گی انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ تیار کی گئی مسنوات کو حکومت خرید کر معاویزہ ادا کر کے ان کی معاشی ترخی کی راہ ہموار کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ اخلیتوں کے لیے پروجیکٹ فور سکل ٹریننگ ڈیولپمنٹ اور سیلف ایمپلائیمنٹ ڈورنیمنٹ کے تحت بہت جلد اس کیم شروع کی جائے گی اس موقع پر تمام سٹاف موجود تھے شانت مہلاکوش انجیو سے ہم لوگ یہاں پر سکل ٹریننگ کا پرگرام چلا رہے ہیں پہلے سے ہمارا شانت مہلاکوش کئی قسم کے یہاں پر سکل ٹریننگ دے چکا ہے بہت ابھی ہم لوگ جو شانت مہلاکوش کے طرح لے کے آئے ہیں وہ ڈیزیبل لوگوں کے لیے ہیں اور ڈیزیبل لوگ جو کہ مشین پہ کام نہیں کر سکتے جو بھی ہارڈ ورک ہے اس سے تھوڑا ہٹکے ہم لوگ ہینڈکرافٹ ہینڈکرافٹ کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں ہینڈکرافٹ کے اندر ڈیزیبل لوگ ہمارے سینٹر پہ بھی نہیں آ سکتے تو اس کے لیے ہم خود ان کے گھر کے پاس جا کے ان لوگوں کو کچھ سکل کی ٹریننگز دے رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ ایمپاورمنٹ آنا ہے یعنی کہ ان لوگ اپنے سٹائن لینا ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے تو ہینڈکرافٹ کے اندر ہمارے پاس ٹائپس آف ہینڈکرافٹ ہے لیک میں کچھ نام دینا چاہوں گی اولین ورک ہے اینڈ شیشل ورک ہے پلس ورک ہے جھومر ورک ہے اینڈ صافٹ آئیس ہے جو کہ یہ ساری چیزیں ایک بہت اچھے کاسٹ میں سیل ہوتی ہے یہ ایک بہت اچھا پلائٹ فارم ہے پیسے ان کرنے کے لیے اور ڈیزیبل لوگوں کے لیے ایمپاورمنٹ کے لیے پولیس کی ایس اوٹی ٹیم نے تیمہ پور پولیس کے ساتھ ایک مشترکہ کاروائے کرتے ہوئے زلہ رنگاریٹی کے کتور منڈل میں واقعے تیمہ پور میں مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے پانچ گانجے کے سمگلروں کو گرفتار کر لیا گرفتار شدگان میں سنجے کر بالو چندرن گنیش اور تری لوگ کا شامل ہیں پولیس نے گرفتار شدگان کے خبزے سے تین کاریں ضبط کی جو آندرہ اور اڑی شاہ بارڈر سے ایک سو سات پیکٹوں میں دو سو چودہ کیلو گرام گانجا لے جا رہے تھے پولیس نے زلزل میں ایک مخدمہ درس کرتے ہوئے ملزمین کو عدالتی تحویل میں دے دیا ڈی سی پی شمشباد جگدیش پر ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلہ سے واقف کروایا گانجا ٹرانسپورٹیشن ہے کچھتا مینا ٹونہی سامانچاہ رہا ہوندے تو ایمیڈیٹ که خاندور انسپارٹ سریدار ورلہ ڈیریکشن لو سو ا Gao ترمید ایدر گال سیوگا پرتکم پرکارم ورلہ اکڑا ایتے مانکو مانکو ٹریڈبلی الانفرمیشن ہوندے ایک شэنج آنو دران مانٹا دلیل آندرہ بارڈیشن بداخن نشی ای آندرہ بارڈیشن لنگر ہاؤس پولیس ٹیشن کے حدود میں ایک نوجوان لڑکی نے اپنے عاشق پر چاکو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا تفصیلات کے مطابق محبت کا جھانسہ دینے پر نوجوان لڑکی نے اپنے عاشق پر چاکو سے حملہ کر دیا جس کی نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا اس واقعی کی تلا کے ساتھ پولیس لنگر ہاؤس نے مقام واقع پر پہنچ کر زابطے کی کاروائی کرتے ہوئے اس سلسلے میں ایک مخدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا شہر ادرباد میں سردی کی لہر میں اضافہ درج کیا گیا ہے شہر کی آوٹر رنگ روڈ پر کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہیں اور شہر میں اقل ترین درج حرارت چودہ ڈگری سلسلز درج کیا گیا ہے گودشتہ دو دنوں سے تلنگانہ کے دارالحکومت میں سردی کی لہر میں شدت پیدا ہو گئی ہیں کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے محکم موسمیات نے کہا ہے کہ یہ صورتحال آئندہ تین دنوں تک جاری رہے گی تلنگانہ کے بیشتر ازلان الگنڈا کریم نگر کھمم کے کئی علاقوں میں بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہیں کوہر کی وجہ سے گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑیاں چلانے پر مجبور ہیں اور گاڑیوں کی رفتار میں بھی کمی کر دی گئی ہیں تاکہ امکانی حادثات سے بچا جا سکیں شہر حیدرباد کے ساتھ ساتھ سکندرباد کانٹورنمنٹ ملکاجگری اور دیگر مخامات پر رات کے اوقات میں سردی کی لہر میں اچانک زبردست اضافہ ہو گیا ہے تلگو ریاست سے تعلق رکھنے والی لڑکی نیوزی لینڈ یوت پارلیمنٹ کی رکنے کے طور پر منتخب ہو گئی آندرہ پردیش کے زلے پرکاشم سے تعلق رکھنے والی جی میگنا سرویس پروگرام پر رکنے پارلیمنٹ کے طور پر منتخب ہوئی ہیں ایم پی کی نامزد نشیست کے لیے ہوئے انتخاب کے حصے کے طور پر اس کو منتخب کیا گیا ہے میگنا کو والکارٹ علاقے سے نامزد کیا گیا ہے نیوزی لینڈ کی یوت پارلیمنٹ اس ملک کا قومی ایونٹ ہے جو ہر پارلیمنٹ کی میاد یعنی ہر تین تا چار سال میں ایک مرتبہ مناخت کیا جاتا ہے یوت پارلیمنٹ دو دن ہوتی ہیں اور اس کو ممکنہ طور پر اصل پارلیمنٹ کے طرح مناخت کیا جاتا ہے میگنا کے والدیں نیوزی لینڈ میں مخیم ہیں اس کے والد جی روی کام کے سلسلے میں دو ہزار ایک میں اپنی بیوی کے ساتھ نیوزی لینڈ آئے تھے اور تب ہی سے وہ وہاں مخیم ہیں میگنا کی پیدائش کیمبرج میں ہوئی تھی میگنا دوسرے ممالک کے پناہ گزینوں کو تعلیم مکان اور دیگر خدمات فراہم کرنے میں آگے رہی ہیں نیوزی لینڈ کی حکومت نے اس کو ایوان انمائندگان کے لیے منتخب کیا اور وہ فروری میروک نے پارلیمنٹ کا حلف لے گی سماجوادی پارٹی کی ریجسٹریشن کو منصوب کرنے کا حکم جاری کرنے سے متعلق ایک مفاد عامہ کی ارضی پی کے روز سپریم کورٹ میں داقل کی گئیں ارضی گزار بی جی پی کے رہنما اور وکیل ایشونی کمار اپادی آئے نے کہا ارضی میر سپریم کورٹ سے استعداد کی گئیں ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کریں کہ وہ ایس پی سمیت ان سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن منصوب کر دیں جو الیکشن کے لیے اپنے امیدواروں کی کریمنل ہسٹری کا انکشاف نہیں کر دی اپادی آئے نے اپنی عرضی میں الزام آئیت کیا ہے کہ اتر پردیش اسم انتخابات میں کرانہ حلقے سے ایس پی نے ناہید حسن کو انتخابی میدان میں اتانے کا اعلان کیا ہے حسن ایک بدنام زمانہ گینگسٹر ہے لیکن ایس پی نے اس امیدوار کے کریمنل ریکارڈ کو اخبارات الیکٹرونک اور سوچل میڈیا میں شائع نہیں کیا اور نہ ہی اس کے انتخاب کی وجہ بتائی ہیں عرضی گزار کا کہنا ہے کہ امیدواروں کے کریمنل ریکارڈ کے بارے میں جانکاری نہ دینا سپریم کورٹ کے فروری دوہزار بیس کے فیصلے کے خلاف ہیں اپادی آئے کا کہنا ہے کہ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرتے وقت سیاسی جماعتوں کے لیے مطالقہ شخص کا کریمنل ریکارڈ کو منظریام پر لانا لازمی ہیں وزیر آزم نرندر موڈی پیر کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات سالے آٹھ بجے عالمی اقتصادی فورم کی ڈاؤز کانفرنس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دنیا کی موجودہ صورتحال پر خطاب کریں گے حکومتی ریلیس کے مطابق یہ ویرچول پروگرام سترہ سے 21 جنوی تک چلے گا مختلف سربراہان مملکہ جو اس تقریب سے خطاب کریں گے ان میں جاپانی وزیر آزم کیشدہ فومیوں یوروپی کمیشن کے صدر ارسوا وان ڈیرلین آسٹریلوی وزیر آزم سکوٹ موریسن انڈوریشیا کے صدر جو کو دو دو اسرائیل کے وزیر آزم نیفتالی بینیٹ عوامی جمہوریان چین کے صدر سیج انپنگ اور دیگر شامل ہیں اس تقریب میں سنت کے سرکردار رہنماؤں بینو لخوامی تنظیموں اور سیول سوسائٹی کی شرکت بھی نظر آئے گی جو آج دنیا کو درپیش اہم چیلنجز پر غور خواست کریں گے اور ان سے نمٹنی کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے دہلی کے وزیر آلہ عربین کے جروفال نیپیر کو یہاں آئی پی ڈیپو سے پہلی الیکٹرک بس کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا کہ پہلی الیکٹرک بس آج سے دہلی کی سڑکوں پر چلنا شروع ہو گئی ہے کہ جروفال نے بتایا کہ دہلی کی پہلی الیکٹرک بس آج سڑک پر آ گئی ہیں آج کا دن کئی لحاظ سے بہت اہم ہیں سب سے پہلے دہلی میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے پہلی الیکٹرک بس سڑک پر اتری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے برسوں میں پرانی بسوں کو ہٹانے کے ساتھ ہی دہلی کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں آئیں گی یہ آلودگی پر خابو پانے کی طرف ایک بہت اہم خدم ہے اس بس کے چلانے کے دوران کوئی آواز نہیں آتی ہے اور اس بس سے ہلکا سا دھوان بھی نہیں نکلتا آج پہلی بس سڑک پر آ گئی ہیں اور ہمیں توقع ہیں کہ اپریل تک تین سو بسیں پہنچ جائیں گی اس کے بعد ہم اگلے چند برسوں میں مزید دو ہزار الیکٹرک بسیں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ دہلی میں ایک اور بڑی بات ہوئی ہیں کہ دو ہزار گیارہ سے آج تک ڈی ٹی سی کے بیڑے میں ایک بھی نئی بس نہیں آئے تھی میں سمجھتا ہوں کہ آج دو ہزار گیارہ کے بعد ڈی ٹی سی کے بیڑے میں پہلی بس ہیں یہ بس کلسٹر کے بیڑے میں شامل نہیں ہیں یہ بس مکمل طور پر ڈی ٹی سی کے دائرہ اختیار میں ہیں کہ جبالے مزید بتایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈی ٹی سی کے اندر مزید نئی بسیں آنا شروع ہو جائیں گی اب بس کی بیٹری ایک سے دیڑھ گھنٹے میں مکمل چارج ہو جاتی ہیں اور ایک بار بیٹری چارج ہونے کے بعد یہ بس کم از کم ایک سو بیس کلومیٹر تک چلتی ہیں ہمارے تمام ڈیپو میں چارجنگ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں گودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں انچالیس لاکھ سے زائد افراد کو کوئیٹ ویکسن لگائی گئیں اس کے ساتھ کل ویکسنیشن کی تعداد ایک سو ستاون اشاریہ بیس کروڑ سے زیادہ ہو گئیں ہیں سہت اور خاندانی بہبود کی ملکزی وزارت نے پیر کو یہاں بتایا کہ ملک میں گودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انچالیس لاکھ چھیالیس ازار تین سو اٹالیس افراد کو کوئیٹ ویکسن لگائی گئیں ہیں اس کے ساتھ ہی آج صبح ساتھ بجے تک ایک سو ستاون کروڑ بیس لاکھ اکتالیس ہزار اٹھ سو پچیس افراد کو کوئیٹ ویکسن دی جا چکی ہیں وزارت نے کہا کہ گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوئیٹ کے دو لاکھ اٹھاون ہزار اننوٹ نئے کیسز سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد بڑھ کر سولہ لاکھ چھپن ہزار تین سو اکتالیس ہو گئیں ہیں یہ متاثرہ کیسز کا چار اشاریہ تریالیس فیصد ہیں ملک میں یومیا کیسز کی شرعہ انیس اشاریہ پینسٹھ فیصد تک پہنچ گئیں ہیں آٹھ ہزار دو سو نو افراد کوویٹ کی نئے شکل وومکرون سے متاثر پائے گئیں ہیں وزارت نے کہا کہ اسی مدت میں ایک لاکھ اکاون ہزار سالسو چالیس مریض کوویٹ سے شفایاب ہوئے ہیں جس سے یہ تعداد بڑھ کر تین کروڑ باون لاکھ سنتیس ہزار چار سو اکسٹھ ہو چکی ہیں ملک میں کورونا سے شفایابی کشرا چوریانوی اشاریہ ستاویس فیصد ہیں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں تیرہ لاکھ تیرہ ہزار چار سو چموالیس کوویٹ ٹیسٹھ کیے گئے ہیں اور مجموعی طور پر ستر کروڑ سنتیس لاکھ بانسٹھ ہزار دو سو بیسٹھ کیے جا چکی ہیں کورونا کے بڑھتے ہوئے انفیکشن کے پیش نظر مدیہ پردیش حکومت کالیجوں کے امتحانات آن لائن موڈ سے کرانے پر غور کرے گی ریاستی وزیر داخلہ اور حکومت کے ترجمان ڈاکٹر نیروتہ مشرا نے آج نامہ نگاروں سے باتشید کے دوران کہا کہ کورونا انفیکشن کے پیش نظر کوچس ساتھی ایمیلے نے کالیج کے امتحانات آف لائن کے بجائے آن لائن موڈ سے کرانے کا مطالبہ کیا ہیں ہمیشہ کی طرح حکومت ایمیلے کے اس مطالبے پر بھی سنجیدگی سے غور کرے گی پیل حال ریاست کے تمام سکول 31 جنوری تک بند ہیں ایسے میں ہر طرف سے کالیجوں کو بند کرنے اور امتحانات آن لائن کرانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بولی ووڈ اداکارہ کرینہ کا پورپونی پولیس کی جانب سے شروع کی گئی کوویٹ نائنٹین بیداری مہم سے بہت متاثر ہوئی ہیں ملک بھر میں کورونا کیسز تیزی سے بڑھ رہی ہیں بولی ووڈ کے کئی اداکار تھوشل میڈیا پر اپنے مردہوں سے کورونا پروٹوکال پر عمل درامت کرنی کی اپیل کر رہی ہیں کرینہ کپور خان نے پورپونی پولیس کی جانب سے شروع کی گئی کوویٹ نائنٹین بیداری مہم سے متاثر ہو کر ایک ویڈیو شیئر کیا اس ویڈیو میں پورپونی پولیس کا ایک افسر راج کپور کا مشہور نغمہ گاہ کر لوگوں سے ماس کے پہننے کی اپیل کر رہا ہے کرینہ نے اس ویڈیو کو اپنے اوفیشل انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس افسر راج کپور کی فلم میرا نام جوکر کا مشہور نغمہ اے بھائی ذرا دیکھ کے چلو کہ بول بدل کر اے بھائی ذرا ماس کے پہن کر چلو گاتا دکھ رہا ہے اور لوگوں سے کورونا گائیڈ لائنز پر عمل درامت کرنی کی تلخین کر رہا ہے اس ویڈیو کو انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے کرینہ نے پونے پولیس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا شاندار ویڈیو چین نے پیر کو صبح شانزی کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ایک نیا سیٹلائٹ لانچ کیا لانچ مارچ ٹو ڈی راکٹ کے ذریعے چھوڑا گیا سیٹلائٹ شیان تھرٹین کامیابی کے ساتھ مدار میں داخل ہو گیا چین کے اس سیٹلائٹ کے لانچ مارچ سیریز کے کریئر راکٹوں کے چار سو چھے وے مشن کو نشان دس کرتا ہے امریکہ کے دارالحکمت واشنگٹن اور اس کی نزدی کی ریاست میں برفانی توفان کی وجہ سے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت چاری کر دی گئی ہیں خیر ملکی میڈیا کے مطابق توفان کے پیش نظر حفاظتی اقدمات کا سلسلہ جاری ہیں برفانی توفان رات آٹھ بجے تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں درجہ حرارت منفید دس سینٹی گریٹ تک گڑ سکتا ہے اور اب آخر میں ایک نظر ہے ڈلائنس پر تیلنگانہ میں روزانہ ایک لاکھ آٹی پی سی آرمائنے کرنے ہائی کوٹ کی ہدایت کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر حکومت کو دی ہدایت حیدرباد کی عثمانیہ یونیورسٹی اور امبیٹ کر اوپن یونیورسٹی کی امتحانات ملتوی کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر اقدام شہر ادرباد میں سردی کی لہر میں اضافہ درجہ حرارت میں گراوٹ صبح کے اوقات میں کوہر کی وجہ سے موٹر نشینوں کو مشکلات کا سامنا آندرہ پردیش کی لڑکی نیوزی لینڈ یود پارلیمنٹ کی رکن منتقب سلح پرکاشم سے تعلق رکھنے والی میگنا کو والکارٹ علاقے سے کیا گیا نامزد وزیراعظم آج رات ورلڈ اکنومک فورم کے پروگرام سے کریں گے خطاب حکومتی ریلیز کے مطابق یہ ویرچول پروگرام سترہ سے 21 جنوری تک چلے گا دہلی کے وزیراعظم کے جبال نے دہلی کے پہلی الیکٹرک بس کو جھنڈی دکھا کر کیا افتتہ کہا پہلی الیکٹرک بس آج سے دہلی کی سڑکوں پر چلنا شروع ہو گئی ہے اور ملک میں کوئیٹ ویکسین لینے والوں کی تعداد زائد ہے سکس سو ستاون اشاریہ بیس کروڑ ملک میں کرونا سے شفاہ ابھی کی شراط چوریانوی اشاریہ ستاویس فیصد تازہ خبر میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیئرز کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی اب مجھ ہی اور میری پوری ٹیم خدا اجازت خدا حافظ موسیقی